بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجد گندل آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب اور فیسبوک چینل آج اکیس جولائی ہے سال دو ہزار بائیس نون لیگ نے بالاخر ہتھیار ڈال دیئے ہیں سرکاری رہشگاہوں سے بوریا بستر اٹھانا شروع کر دیا ہے گیم از اوور میں کیوں پیسہ لگاؤں زرداری حمزہ شہباز کو بند گلی میں پھینک کر فرار ہو چکا ہے لیبرٹی چوک لاہور سے لے کر کراچی پشاور اسلام آباد تک فتح کا جشن شروع ہو چکا ہے عمران خان نے انتہائی عام تقریر کی ہے کچھ اور اپ ڈیٹس اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا امید کروں گا کہ آپ سامات کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے بالاخر جو نعرہ لگایا جاتا تھا ایک زرداری سب پر باری آج وہ لاہور سے مایوس لوٹ رہا ہے اور ابھی آج کی جو رات ہے یہ بھی فیصلہ کن ہے چونکہ مکار اور چالاک لوگ جو ہے وہ کبھی باز نہیں آتے لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں جو صورتحال ہے کس طریقے سے نون لیگ نے ہار کو تسلیم کر لی ہے رانہ سناولہ جو لیگی بدماش ہے اور غریدہ آسمہ شراضی سے لے کر سلیم صافی تک اور فضل و رمان تک اس تمام طبقہ ملامتی آخہ ان کا تعلق صحافت سے ہو یا سیاست سے ہو وہ ان کا ہیرو ہے اب وہ بھی ہار تسلیم کر کے سرنڈر کر چکے ہیں لیکن وہ جو بچوں والی حرکات ہوتی ہیں کہ میں نے نہیں چھوڑنا اب یہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ پرویز علائی اگر وزیرعالہ بن بھی گیا تو بار بار تحریکی عدم اعتماد لائیں گے ان کی حکومت کو ایک قدم نہیں چلنے دے گے ہم جمہوری انداز میں پرویز علائی کو شکست دینے کی پوری کوشش کریں گے اب وہ ویضے طور پر مان چکے ہیں پنجاب اسبلی میں ان کے پاس سادہ اخصریت نہیں ہے بلکہ ان کے پاس صرف آٹھ ووٹ زیادہ ہیں اگر پانچ ووٹ ایک طرف ہو جائیں تو ہم نے یہ کر دینا ہے وہ ساری اس کی جو گیدر ببکی ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں آخر تک اسٹیبلشمنٹ کے طرف جو ہے مو اٹھایا ہوا ہے اور نون لیگ کے اپنے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں لیکن دوسری طرف عوام جس طرح نکلی ہے اب گیم اوور ہو چکی ہے آسف زرداری کے پاس دوسری مرتبہ آج کے دن یہ شخص ملاقات کے لیے زرداری صاحب پہنچے ہیں لیکن ان کو پتہ چلا کہ شاید پرویز علائی اور مونس علائی جو ہے وہ بھی گھر میں آ چکے ہیں جو یہ اندر داخل ہوئے اور مونس علائی اور انہوں نے پرویز علائی سے ملنے کی کوشش کی تو انہوں نے ملنے سے انکار کیا اور وہ گھر سے نکل چکے ہیں یہ خود حکومتی جو نیوز چینل ہے دنیا نیوز اس کی خبر ہے کہ انہوں نے ملنے سے انکار کیا ہے چکے ان کے پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے چوزری پرویز علائی کو رام کیا جائے اور ان کو آفر کی جائے کہ آپ کو تو دوسری طرف سے بھی جو ہے وزارت حالہ مل رہی ہے تو آپ کیوں اس طرح بڑھ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ تو بلا کر یہ مایوسی ہوئی چوزری شجاعت حسین نے بلکل کورا جواب دے دیا پھر جو لوگ تھے عراقین تھے زہر عمران خان نے اتنا بڑا پبلک مومینٹم بنایا ہے اتنا پریشر بنایا ہے کہ پہلے جو لوٹے بکے تھے ان کو عوام نے دھور چٹا دی ہے اس کی وجہ سے نئے لوٹے نہیں بن سکے اور پریشرائز بھی کیا گیا کیسز کا خوف بھی دلایا گیا پیسہ بھی چلایا گیا آج کی رات ابھی بھی یہ آخری کوشش شروع ہے زہر ہے کل تک جو ہے وہ پوری صورتحال کھل کر سامنے آئے گی لیکن یہ اس وقت مکمل طور پر خاموش ہو چکے ہیں اور مایوسی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے کیمپ کے اندر اس وقت بڑی مایوسی شروع ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ جو سرکاری رہشکائیں وہ ان وزراغ صوبائی وزراغ کے پاس موجود تھی جی این این کے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج دن سے وہاں سے جو پرسنل سامان تھا وہ شفٹ کر لیا گیا ہے اور اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ اس کے اندر جو سرکاری سامان ہے اب یہ بھی نظر رکھی جا رہی ہے چونکہ یہ عموماً جو سرکار کا مال ہوتا ہے وہ بھی گھار لے کر چلے جاتے ہیں کوئی اچھا اے سی دیکھا کوئی اچھا پنکہ دیکھا کوئی اچھی واشنگ مشین دیکھ لی تو جو فسیلٹیز دی ہوتی ہیں وہ بھی گھار لے کر چلے جاتے ہیں تو ان پر یہ بھی اس وقت نظر رکھی گئی ہے کہ کہیں یہ حکومت کا کچھ ایسا سامان نہ لے کر چلے جائیں جو مزید پھر جو ہے وہ گورمنٹ کا خرچہ ہوگا لیکن آج صرف زرداری نے جس طرح حمزہ شہباز کو پھینکا ہے اور آج جو سٹیٹ مٹ دی ہے میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کے سنجیدہ حلقوں کو سنجیدہ لوگوں کو ڈوب کر مر جانا چاہیے ایک ایسا بندہ یعنی نون لیگ گیم سے نکل چکی ہے اور اب زرداری کے رحم و قرم پر پوری نون لیگ کی حکومت تھی اور اب آخر میں جو کام دکھایا ہے یہ آصف زرداری نے وہ میں سٹیٹ مٹ آپ کے سامنے ضرور رکھنا جاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک زرداری نون اور تمام سولہ جماعتوں پر بھاری لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے جی میں پیسے کیوں لگاؤں وہ کہتا ہے پارلیمانی پارٹی کے ارکان جو حسن مرتضی ہیں ان کی قیادت میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حسن مرتضی جو ہمارا پارلیمانی لیڈر ہے وہ اگر کھڑا ہو تو میں پیسہ لگاؤں لیکن حمزہ شہباز کے لیے میں کیوں پیسہ لگاؤں گا یہ اس نے سوال کی ہے دوسرے طرف یہ پیسہ گھوم گماؤں کے آپ کو علم ہے کہ صرف سندھ کی کرپشن کا نہیں ہوتا بلکہ یہ شریف خاندان کے اپنی بڑی پاکٹس ہیں اب انہوں نے کہا کہ ملک اور پنجاب کی سیاسی صورتحال پر مفامت کے لیے میں نے خود کو پیش کیا پہلی بار لاہور نہیں آیا میں مفامت کے سیاست پر یقین رکھتا ہوں اور یہ کرتا رہوں گا تین ماہ پہلے اعلان کیا تھا کہ میں پنجاب میں بیٹھ کر سیاست کروں گا ابھی تو میں نے پنجاب کی ہر تحصیل میں جانا ہے لیکن پیسے کے سیاست جو ہے وہ میں نہیں کرتا یعنی مسٹر ٹین پرسنٹ کا ایوارڈ لینے والے آصف زرداری نے یہ انکار کیا اور وہ کہتے ہیں وہ کیوں لو اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ یہاں تک کیسے پہنچی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس وقت جو پوری ڈیویلمنٹ ہے وہ محول حق میں ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے ایک سو چھاسی عراقین یہ کنفرم رپورٹ آپ کو دیرا ہوں پی سی ہوتر لاہور کے اندر وہ جماعتی جن سے عمران خان نے آج خطاب کی ہے ان کو اپریشیٹ کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ بکے نہیں جھکے نہیں عوام کے اعتماد پر پورا اترے ہیں میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن کل تک کوئی بھی نون لیگ وارداز کر سکتی ہے دوست محمد جو خوصہ ہیں مزاری ہیں اور جو اس وقت ڈپٹی سپیکر ہیں وہ کوئی بھی ایسی رولنگ دے سکتا ہے کوئی بھی امنعامہ کا مسئلہ پیدا کیا جا سکتا ہے کوئی بھی گلو بٹ میدان میں اتارے جا سکتے ہیں یہ ساری چیزوں کے لیے یہ پوری اس وقت جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے ورکرز ہیں وہ بھی پوری ذرا اس پر تیار ہیں لیکن عمران خان صاحب نے آج اعلان کیا تھا کہ ہم نے اس ہارس ٹریڈنگ اب ہارس تو نہیں ہے گوڑا تو ایک بڑا زبردست جو ہے وہ جانوار ہے گدہ بھی اچھا جانوار ہے لیکن اب اس کو منکی ٹریڈنگ کا نام دینا چاہیے چونکہ اب یہ گدوں کی لوٹ سے لگ چکی ہے اور دوسری طرح میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے جو آج گفتگو کی ہے تفصیلی دور پر تو اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے لیکن ایک تو انہوں نے بتایا کہ وہ دور چلا گیا جب اسٹیبلشمنٹ ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتی تھی اب عمام اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اگر ان لوگوں کو جب ہماری واضح اکثریت ہے اور یہ اکثریت ہوتے ہوئے ہم سے منڈیٹ چھیننے کی کل کوشش کی گئی اور یہ خرید و فروغز کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ گیم اسی درہ جاری رہی اور ہمارے ساتھ کھیل کھیلا گیا تو پھر اس ملک کو سری لنکا جو ہے وہ بنتا میں پھر میرا کنٹرول نہیں ہوگا پھر اگر وہ زرداری ہاؤس کے اندر بلاول ہاؤس میں لوگ داخل ہو یا شریف ہاؤس کے اندر ہو پھر میرا ان پر کنٹرول نہیں ہوگا چونکہ عوام کے جو منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالیں گے تو اس کا ریزلٹ یہی ہوتا ہے جیسے مہنگائی ڈالر کہاں پر پہنچ گیا پوری انہوں نے چار چیٹ رکھی لیکن ایک انتائی ہے حالانکہ طبقہ ملامتیہ بڑا زور دے رہا ہے اور وہ ڈیٹ آدمی بھی ڈٹ گیا سکندر سلطان راجہ کہ میں نے بھی جتنی تظلیل ہو بیدتی ہو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت مجھے جوتیں بار رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ جا نہیں رہا اور وہ ڈٹ کر کھڑا ہے دوسری طرف سے لیکن یہاں کوئی تو ہے جو اس کو سہارا دی ہوئے ہیں یہ بات بھی کی ہے عمران خان نے کہا کہ میں اعتصاب کرنا جاتا تھا ان چوروں ڈاکووں کے جگہ درداری ہو شہباز شریف اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں ان کو جیل میں ہونا چاہیے لیکن ان کو اعتصاب سے بچایا گیا بچانے والے کون ہیں واضح طور پر ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا اور عدالتی نظام نیب کا کون کنٹرول کر رہا تھا یہ ساری چیزیں انہوں نے نیب کی حوالے سے بھی بتائی ہیں کہ گالیاں ہمیں پڑی ہیں اور چوروں کو چھڑاتے رہے ہیں اعتصاب نہیں ہونے دیا پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم جو ہے وہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے اس کو پہلے کیک آؤٹ کرنا پڑے گا ڈسکا الیکشن سے لے کر سینٹ کے انتخابات اور پھر جتنے بھی معاملات آئے ہیں یہ چیف الیکشن کمیشنر دوسری طرف ملا ہوا تھا اس نے بددیانت آدمی ہے یہ یہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ہمارے خلاف فیصلے دیتا ہے یہ ملا ہوا ہے باقی جو پارٹیز ہیں زیرہ اس وقت حکومت میں نون لیگ کے ساتھ خاص طور پر تو اس کو ہٹانا پڑے گا اب اسی طرح چونکہ آج اعتجاج تھا راولپنڈی اسرام آباد اور پھر پشاور کراچی لاہور فیصل آباد ہر شہر کے اندر جو بڑے شہر ہیں وہاں لوگ جمع ہوئے اور یہ جو جشن ہے یہ بسیکلی ایک اعتجاج ہے لیکن یہ جشن میں تبدیل ہو گیا جب عمرار خان نے قوم سے خطاب کیا پوری صورتحال رکھی اور انہوں نے بتایا کہ ایک بڑی جنگ کے لیے قوم تیار ہے نون لیگ اب اس حار کو تقریبا تسلیم کر چکی ہے لیکن یہ رات انتہائی امیت کی عمل ہے پوری نظر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں پر اس وقت وہ نیجی ہوتل کے اندر پی سی میں موجود ہے وہاں جو گفتگو ہوئی اور جو باہر گفتگو ہوئی ہے عوام سے یقینی طور پر یہ پاکستان کی سیاست کے اندر اس کے دو رس اثرات مرتب ہوں گے اور کل یہ پنجاب کی حکومت جب تبدیل ہوگی ساتھ ہی کابینہ کے نام بھی فائنل کر لیے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب اور وفاق کی وفاق کے اندر شہباز شریف کا جو کھیل ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے تو پاکستان کی عوام کو بلاخر فتح اصل ہوئی ہے رجیم چینج سادش کا حصہ بننے والے ایک ایک کر کے اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجادت دیجئے اللہ حافظ